موسیقی نیکش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار اللہ قرآن ہج بات کریں ایک بار پھر سے گووین سنگھ ڈوٹا سرا کی دراصل کل پرسو کہ آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی جب گووین سنگھ ڈوٹا سرا اشوک گہلوت راجستان کے مکہ منتری کے ساتھ ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر روانہ ہو رہے تھے دراصل اس سمیں شوک گہلوت پردیش کے الگ الگ حصوں کا دورہ کر رہے ہیں اور ان دورے سے وہ یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں یا پشٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دراصل پردیش کی جنتہ کا مزاج کیا ہے کیا اس بہر کانگریس پارٹی کی واپسی ان کے نیترنت میں ہو پائے گی کیا یہ سمبھو ہے اور اسی چیز کو جو ہے ٹٹولنے کے لیے وہ لگاتار جو ہے پردیش میں اس وقت جنتہ کے بیچ جا کر سمواد کر اپنے کام کی کئی نہ کئی سرہنہ کر رہے ہیں اور جنتہ سے فیڈبیک لینے کی کوشش کرنا ہے لیکن اس بیچ بھلے ہی گووین سنڈوٹا سرا ان کے ساتھ ان کے خیمے کے نصر آتے ہوں لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے کئی بار اس طریقے سے آٹ آف بوکس جا کر کے بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پردیش میں اگر صحیح معینوں میں دیکھا جائے تو سچین پائلٹ کے نیترنت میں کانگریس پارٹی کہنے کہنے سرکشت ہے کیونکہ لگ بگ پندرہ ورشوں تلق کانگریس پارٹی کے طرف سے شوک گیلوت کو مکہ منتری بننے کا اثر میرا اور لگتار وہ جو ہے راجستان پردیش کا وقاس کرتے رہے لیکن اب جب کہ جنتہ کی بھی یہ مانگے جنتہ کی انٹرین کمین سے دیکھنے کو مل رہی ہے تو ایسے میں اگر کانگریس پارٹی ایک قدم آگے بڑھ کر کے یہ فیصلہ لیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا رسپونس جو ہے جنتہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں پکش میں آسکتا ہے سمرتھن میں آسکتا ہے اور یہ بات کانگریس پارٹی جتنے جلدی سمجھ جائے اتنا زیادہ بہتر ہوگا ورنہ وہ استطیعہ آپ نے دیکھی تھی مدد پردیش میں جو جوترہ دیتی سندیا کے ساتھ کیا گیا تھا کانگریس نے ترتف کے دوارہ اور پھر اس کے بعد پردیش میں کانگریس پارٹی کے سرکار پورے طریقے سے نستو نابوت ہو گئی تھی اب دیکھتے ہیں کہ گووی سنگھ روٹا سرا کے اس بیان پر پارٹی ہائی کمان کیا چنتن منتھن کر کوئی فیصلہ لیتی ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے ہیں یہ تازہ ترین خبروں کے لئے نکشنا نیوز کو دھنیواز